محبت دوبارہ سے چاگ اٹھتی ہے پھر جب دوسری بار احمر مہا کو صاف الفاظ میں یہ بتاتا ہے کہ اسے مہا سے کبھی بھی محبت نہیں ہوئی تھی اگر ہوتی تو وہ خود اسے بتا دیتا ایسے میں مہا سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی کہ احمر نے اسے ایمان کی وجہ سے ریجیکٹ کیا ہے تو وہ ایمان کو مزید پریشان کرنے لگتی ہے اس کا نیا جوڑا کینسی سے کارت جاتی ہے تو فخر کہتا ہے کہ اس گھر میں سب میرے اپنے ہیں ایسا کون کر سکتا ہے اور میں کسی کے بارے میں ایسا تصور بھی نہیں کر سکتا جس کے بعد ایمان مزید پریشان ہو جاتی ہے ادھر مہا کی امی کو لفتا ہے کہ مہا کی اپنی کسی فرینڈ سے لڑائی ہوئی ہے اسی لئے جب دادر مہا کے بارے میں پوچھتی ہیں تو وہ بتاتی ہیں کہ یقینین اس کا اپنی کسی فرینڈ کے ساتھ جھگرا ہوا ہے اور ویسے بھی وہ چھوٹ چھوٹی باتوں کو اپنے دل پر لے لیتی ہے ادھر دوسری طرف دانیال کی مانگنی بھی سمیہ کی بہن سے ہو جائے گی لیکن دانیال کی ماں اور دانیال دونوں بھی اس مانگنے سے خوش نہیں ہوتے پھر آپ دیکھیں گے کہ ایمان اپنی ماں اور دانیال کو اپنی پریشانی کی وجہ بتاتی ہے تو دانیال اپنی امی سے کہتا ہے کہ جیسا ایمان نے بتایا ہے تو اس کا مطلب ہے امی منافق ایمان کے اتگیت ہیں جو بظاہر تو دوست لیکن دل سے دشمن ہوتے ہیں ادھر احمد کی ماں اپنے بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر کہ وہ کسی چیز میں بھی انٹرسٹ نہیں لیلا اس سے خوشتی ہیں کہ کیا کسی لڑکی میں انٹرسٹیڈ ہو تو احمد جواب میں کہتا ہے کہ ہاں لیکن اس لڑکی نے مجھے ریجیپٹ کر دیا ہے آپ دیکھیں گے کہ ماں کی ماں ماں کو بتاتی ہے کہ میں اور تمہاری خالہ انیزہ تمہاری اور رمیز کی شادی کے بارے میں سوچ رہے ہیں فرنڈز ڈراما سیریل تیری راہ میں آگے کیا ہوگا جانے کے لیے ہمارے ساتھ رہے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ